اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکم بیک ٹو مائی چینل ڈش واشر رکھ رہی ہوں کہہنے کو برتن سکھانے نہیں پڑتے دھوکے وہ دیکھتے ہیں لیکن وہ ساری محنط آپ کو کرنے پڑتی ہے برتنوں کو ساف کر کے آپ رکھتے ہوں یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرائے ہوئے پہ برتن مل جاتے آپ کو باہر برتن سکھانے نہیں پڑتے دھوکے وہ سین ہی ہوتا ڈرائے برتن ملتے ہیں اور آپ کو واپس اپنی جگہوں پہ رکھ دیتے ہوں کڈیسکوٹ کڈیسکوٹ جہاں پہ آپ نے ہرمین کی کیڈی سکویٹ کے سلوگن سونے ہوں گے وہ اصل میں ایسا ہوا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے چھٹی آئمی ہیں تو اس کو بالکل بھی نلی ہیں کہ یہ دو ہفتے ہم گھر میں گزاریں میں نے اس کو جو ہمارا یہاں پہ سانت دو لوازے ہوتی ہے جہاں پہ بچوں کو آپ بھیج دیتے ہو تو بچے نہ وہاں پہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو میں نے نہیں بھیجا کہ موسم بھی تھنڈا ہوگا اور پھر مجھے صبح شام پھر سے چکر لگانے پڑیں گے تو میں نے اپنے ریسٹ کی خاطر بچوں کو مطلب وہاں پہ نہیں بھیجا کہ گھر میں ہی رہیں گے تو ذرا گھر میں انجوائے کریں تو ان کا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک انڈور پارک ہے کیڈی سکویٹ وہاں پہ لے کے جانا ہے تو میں نے ان کے ساتھ کوشش میں یہ کرتی ہوں اپنی طرف سے کہ میں جو بچوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کروں وہ پوری کروں تو آج اس کو لے کے جانا تھا لیکن وہ آپ کہیں کہ انفرچنیٹلی جو وہ روڈ ہے نا وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو ہم وہاں پہ نہیں جا سکے تو وہ بچاری بڑی زیادہ اداس تھی اچھا زائی مون تو وہ اپنا انجوائی کر لیتے ہیں وہ دونوں یہاں پہ آکے کھرنا شروع ہو گیا ان کو زیادہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن ہر میں جو ہے وہ کافی موشنل ہوئی تھی تو یہاں پہ میں کھانا بھی بنانا شروع کر دیا تھا اور آج میں جو کھانا بنا رہی ہوں نا جھٹ پٹ پکنے والا کھانا ہے یہ کیا ہے سلامی میں نے لی ان کو میں نے کٹ کیا نارمل جیسے ہم مسالہ بناتے نا اس طرح مسالہ بنایا اور اس کے بعد میں نے اسلامی کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے یہاں پہ ڈال دیا اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی نا اچھے ویسے تو یہ کچھی بھی کھائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آئل میں فرائے کر کے بھی کھاتے ہو لیکن میں جب جھٹ پٹ والا کھانا بنانا ہونا یا جب مجھے دل نہ کر رہا ہو لیزی کھانا کہہ لیں لیزی ڈیز میں یہ چل جاتا ہے تو یہ میں نے بنا کے اس کو رکھ دی اور ذرا سا میں دم پہ رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے روٹی بنا لی یہ ڈیش جو ہے نا وہ ہم سب کی فیوریٹ ہے ورنہ جب بھی میں کچھ چیز بناتی ہوں نا بچوں کوئی نا کوئی پوائنٹ نکل آتا ہے لیکن جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے آج یہ بنائے ہیں تو وہ بڑے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہم نے اس ڈیش کا نام نا غوندل رکھا ہے یہ ذہیم نے کیا تھا نام اس کا تو ہم اس کو غوندل ہی بولتے ہیں مطلب ہماری اپنی ڈیش ہے ہم اس کو غوندل بولتے ہیں تو روٹی بھی زیادہ کھائی جاتی ہے جب میں یہ بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے روٹی بنا لی ہے اور ساتھ ہی جیسی اس کا ڈرائی ڈرائی بنتی ہے تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اچار رکھ رہی ہوں اور اچار کے ساتھ ہی تھوڑی سی جو چٹنی میں نے بنائی ہوئی تھی وہ بھی رکھ دوں گی اچھا ہمارے دننا کافی زیادہ چھوٹے ہو چکے ہیں اور ہمارا یہاں پہ ٹائم بھی چینج ہو چکا ہے پہلے ہمارا پاکستان سے جو ٹائم ڈیفرنس تھا وہ تین گھنٹے کا تھا اگر ہمارے یہاں پہ پانچ بجے میں تو پاکستان میں آٹھ بجے ہوتے تھے لیکن اب ہمارا جو ٹائم ہے وہ چار گھنٹے کا ڈیفرنس ہو چکا ہے پاکستان میں اگر ہمارے چھے ہیں تو پاکستان میں دس ہیں تو وہ ٹائم ڈیفرنس چار گھنٹے کا ہو چکا ہے اور اسی طرح ہمارے دن جو ہیں تاکہ ڈی لائٹ کو زیادہ یوٹلائز کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے دن بڑے کرنے کی کوشش کیا لیکن پھر بھی بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں صبح جب آپ اٹھتے ہونا تو اندھیرہ ہوتا ہے اور رات کو پانچ ساڑھے پانچ وجہ تک آج کل کی دنوں میں اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اتنا کم چھوٹا سا دن ہے آج کھانا شنا کھا لیا لیکن میری ہرمینہ بی بھی کافی اداس اداس تھی اور وہ چپ چاپ اداس سی بیٹھی ہوئی تھی تم پتہ ہے ماں کا دل ایسے ہی ہوتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے زیادہ نہ ہرمین کے بابا کو ہو رہا تھا کہ تم نے اس سے کمٹمنٹ کیوئی تھی لیکن پوری نہیں کی تو میں نے کہا ہرمینہ میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ایکشن ایکشن ہرمین کو بہت پسند ہے اور ہم جب ایکشن پہنچے تو آپ کہیں کہ اتنے مزے کا سین تھا اتنے مزے مزے کی چیزیں آئیں بھی ایکشن اور آپ کو پتہ ہے کرسمس آنے والی ہے تو کرسمس سے پہلے یہاں پہ مارکٹس میں بڑے مزے مزے کی چیزیں آتی ہیں ایک تو ڈیکور اتنا اچھا کیا ہوتا ہے ہر چیزنا بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ایکشن کی صورتحال بھی ایسی تھی بہت پیارے پیارے ہوم ڈیکور آئیٹمز آئی بھی تھی برتن بہت پیارے تھے مطلب ہر چیز بہت پیاری لگ رہی تھی تو ہرمین کو میں نے کچھ اس کو سٹیکرز کی زیادہ شوک ہوتا ہے اس نے سٹیکرز وغیرہ لیے اور میں یہاں پہ کچھ چیزیں لے کے آئی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹری کافی ڈیپ ہے کافی سلیک سی مطلب بہت ہی زیادہ فائن اور اس کے سیلف میں ہی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے یہ بہت اچھی لگی میں نے میرے ذہن میں جو اس کو لیتے ہوئی تھا کہ مجھے بریانی کا تھا اس میں نہ بریانی کی لیئرز لگا کے بندہ اس کو اون میں رکھ دے اور تاکہ بریانی بھی گرم رہے اور آخری دم اس کو اون میں ہی لگے تو میرے نے تو ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ وہی سوچ کے لیے اور آجہ تھری تھری کے سیٹ میں یہ بولتے اور ان کو میں لے کے آئی ہوں اس میں آپ سنیکس بھی سرف کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ سویٹ ڈیش کے لیے بھی ایک اچھی آپشن ہے اور یہ سکوئر شیپ میں یہ بول لے کے آئی ہوں اور اس کے علاوہ چھوٹی بوٹی چیز لے گی اصل میں جب میں ایکشن جاریتنا میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے سٹوف کلینر لانا ہے مجھے لانا تھا پنک سٹف لیکن پنک سٹف مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا یہ ایک سیرم ہے میں نے اس کے بارے میں اچھی ریویوز پڑھے ہوئے تو اس کو میں لے کے آئی ہوں اس کو میں ٹیسٹ کروں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے ایکشن سے کوئی مطلب آپ کہیں کہ بیوٹی پروڈکٹ کبھی بھی یوز نہیں کیوئی اور اگر لائی بھی ہوں تو میں اس کو یوز نہیں کر سکی اس لیے کہ میرے ذہن میں ایسے عجیب عجیب خیال آتے ہیں تو میں نے نہیں یوز کیوئی لیکن یہ میں لے کے آئی ہوں میں یوز کروں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسا ہے اور ٹائٹس میں نے دیکھا کافی زیادہ یہ گرم تھی یہ میں ہرمین کے لیے لے کے آئی ہوں ابھی جب بچے سکول جائیں گے نا پانچ نومبر سے تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جائے گی اور بچوں کے لیے یہ ٹائٹس وغیرہ ضروری ہو جاتی ہیں پہنانا اور یہ کافی زیادہ گرم ہے اور کافی زیادہ اچھی لگی مجھے یہ ہرمین کے لیے ٹائٹس اور میں آپ کو بتاؤں رہی تھی کہ میں گئی تھی پنک سٹف میرے ذہن میں تھا کہ میں وہ لے کے آئوں گی لیکن وہ مجھے مل آئی نہیں اور یہ فیٹڈ شیٹ ایک لے کے آئی ہوں وہ وائٹ کلر میں مجھے وائٹ بیٹریٹس اور وائٹ وائٹ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اس لیے میں وائٹ لے کے آئی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے کافی زیادہ چینج کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا لوں اس کے بارے میں میں نے کافی یہ اسنچل آئل ہے اس کے بارے میں میں نے کافی زیادہ تعریفیں سنی ہیں کہ یہ اگر آپ اپنے شیمپو میں اس کے ایک ڈرپ ڈال لو ہر دفعہ شیمپو کرنے سے پہلے تو یہ ہیر گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ اپنے بال لمبے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ میں ٹیسٹنگ کے لیے لائی ہوں اب یہ بھی اگر اچھا نکلا تو تب میں آپ کو ہوتا ہوں گی مجھے نا والز میں ہول کرنا زیادہ پسند نہیں ہے اور اس ٹیپ کا یہ کلیم ہے کہ یہ ایسی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے فکس کر سکتی ہے آپ نے دیکھا میں نے لانچ لاغ میں میرر لگایا ہے تو میرر کو آپ کو نیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹیپ سے لگا دیں تو یہ کلیم میں بتا رہی ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ تو پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی زپ لاغ بیگز یہ ختم ہوئے تھے یہ میں لے کے آئی ہوں اور پنک سٹف تو میں نے کافی دھونڈا مجھے نہیں ملا تو اس کے لیے دو رات کو بچے آئیں گے ہمارے یہاں پہ کافی بچے آتے ہیں وہ آپ سے آکے کینڈیز مانگتے ہیں تو وہ آپ ان کو دیتے ہو اچھا یہ جو کلیننگ کے لیے میں وینیگر جوز کرتی ہوں ایکشن کا اتنا یہ کمال ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ابھی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ زیادہ میں نے اچھی نہیں بنائی ہوئی لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ دیکھیں ہم آج جو باترومیں اوپر اس کے گراؤٹ دیکھیں اس کا کلر چک کریں اور میں نے ویسی اس کو نا صرف سمپل یہ وینیگر ڈال کے اور اس کے بعد برش کے ساتھ اس کو صاف کیا اتنا یہ پیارا صاف ہوا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بلکل وائٹ ہو گیا یہ اچھا یہ دیکھیں یہ لیٹس سیچویشن ابھی میں وائس آور کرتے کرتے اٹھ کے آئی ہوں اور یہ پہلے نا یہ ایسا وائٹ نہیں تھا یہ اس سے کلین کرنے کے بعد ایسا وائٹ ہوا ہے اچھا یہ ایک لائٹ لے کے آئی ہوں اور اس لائٹ کو لینے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب اوپر آ جاتے ہیں تو میں زیمان کو کسی کام سے نیچے بھیجتی ہوں تو حالانکہ ہماری لائٹ لگی بھی ہے لیکن اس کے لیے نا ذرا جانا بڑتا ہے آگے تو دونوں بھائی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ایک وہ لائٹ آن کرے گا ایک میں آن کروں گا مطلب باری باری والا تو یہ میں نے چکری ختم کر دی ہے یہ سنسر ہے مطلب وہ ڈیٹیکٹر لیتی ہے آپ موومنٹ سے اور یہ آن ہو جاتی ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ نا اس کو ہم دوبارہ سے ریچارج کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سیل وغیرہ نہیں ڈلتے اس لئے کہ سیل والی چیزیں پہلی دفعہ اس میں میں سیل ڈالتی ہیں اور اس کے بعد نا وہ میں سیل ڈال نہیں سکتی مطلب وہ چیز اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی میرے گھر میں سیل والی چیز تو یہ اچھا تھا کہ اس کو ریچارج کر لیں گے اور اس کی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے لگ رہی ہے اچھا میں نے سٹیرز کے نا یہاں پہ لگائیے ابھی میں جاؤں گی تو یہ آن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ رات کو آپ جب نیچے آؤ یا بچے آرہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ویسے لائٹ ہے لیکن مجھے تھا کہ یہاں پہ یہ لائٹ ہو اس کو میں نے یہاں پہ یوں لگا دیا اور اس کا سنسر کافی اچھا ہے اس کو آپ کچھن کے کیبنٹ سے نیچے بھی لگا سکتے ہیں میری تو آرہی لگی بھی ہے جیسے ایسے یہاں پہ نیچے میری تو یہاں پہ یہ پہلے سے فکس ہوئی نہیں ہے یہ تو آپ اس کو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں یہ تو دوسری والی ہے اس کے کلرز چینج ہوتے ہیں تو اس طرح ادھر بھی کچھن کے نیچے بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنے اس کے نیچے اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو یوں لائٹ شاہی ہے انسٹرنٹ لائٹ آن کیے بغیر تو بھی اچھی option اچھا یہ کرٹنز لائی ہوں اور یہ ویلویٹ کے کرٹنز ہیں ان کا بہت ہی پیارا گرین کلر ہے یاد ہے میں نے لاسٹ فلوگ میں آپ سے کہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے وہ آئیڈیا یہی تھا کہ مجھے اپنے روم میں کرٹنز جو ہیں وہ گرین کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے روم میں گرین کلر بہت زیادہ جو ہے وال کلر کے ساتھ بہت زیادہ انہانس ہو رہا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا یہ ویلویٹ کے میں کرٹنز لے کے آئی ہوں اور یہ بھی میں ایکشن سے ہی لائی ہوں اور بہت ہی مطلب یہ اچھے کرٹنز ہیں مجھے کبھی بھی کسی کرٹن کے ساتھ یہ والی اپشن نہیں ملی کہ وہ جو آپ کو کرٹن کا سائز جو ہے وہ آپ چھوٹا کر سکتے ہو اس کے ساتھ سپیشل دیا گیا ہے وہ سٹیکرز جس کے آپ پریس کر کے یہ دیکھیں پریس کر کے آپ کرٹن کا سائز ایزیلی چھوٹا کر سکتے ہو ورنہ تو آپ کو خود سے اس کی ہیمنگ کرنے پڑتی ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو میں اس طرح کر کے ان کا سائز چھوٹا کرلوں گی ابھی مجھے ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں کتنا اچھا لگیں گی کہ نہیں لگیں گے تو میں نے ان کو ابھی ہیمن نہیں کیا تو میں ان کو لگاؤں گی اور اس کے بعد میں دیکھوں گی اگر اچھے لگے تو میں ان کو رکھوں گی نہیں تو میں ان کو واپس کر رہا ہوں گی ابھی تک تو مجھے لگ رہے کہ بہت اچھے لگیں گے تو یہ میں دو کرٹنز لے کے آئی ہوں اپنے روم میں لگانے کے لیے اچھا اب میں کھچن میں آگئی ہوں اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے المنٹ لیے ہیں ون کپ کے برابر اور ان کو میں کر لوں گی ڈرائی روست اور اتنا ڈرائی روست کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں آج ہوم میڈ نیوٹیلا اور جب میرے بچوں کو پتا چلا کہ ہماری ماما بنا رہی ہیں نیوٹیلا اور وہ بھی گھر میں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے میرے بچے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہم مارکٹ سے نیوٹیلا نہیں لائیں گے اور ہم نیوٹیلا کی فیکٹری بنائیں گے اس لیے کہ نیوٹیلا کی ریسپی ہماری ماما کو پتا چل گیا ہے تو وہ بہت ایسی باتیں کر رہے تھے تو میں نے ایلمنٹس کو لیا ان کو میں ڈرائی روست کر رہی ہوں اتنا ڈرائی روست کروں گی کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور کلر چینج ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اصل کام کرنا شروع کر دیا ان کو میں پلیٹ میں نکالوں گی تھوڑا سا ان کو میں تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد میں نے ان کو پہلے ہینڈ بلینڈر میں ڈالا اچھے طریقے سے میں نے ان کا فائن پاودر بنایا پھر ان کو میں نے گرائنڈر میں ڈالا مجھے لگا شاید یہاں پہ اچھے زیادہ بلینڈ نہیں ہو رہے اس لیے کہ وہ ٹیکسچر مجھے نہیں مل رہا تھا میں ان کو گرائنڈر میں ڈالا اور تب بھی ان کا کچھ نہیں میں بگاڑ سکی اور مجھے اپنے بچوں کے خواب نہ ٹوٹتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے کہ میرے بچے جو خواب سجا رہے ہیں فیکٹری بنانے کا وہ سب ان کے جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں تو وہ ٹیکسچر ہی نہیں آ رہا تھا جو ریکوائیٹ تھا اچھا میں اس کو بناتے ہوئے یہی سوچ رہی کہ ایک دفعہ یہ مجھے وہ ٹیکسچر مل جائے اس کے بعد تو میں مارکٹ سے نیوٹیلا لے کے آؤں گی گھر پہ آئندہ کبھی نہیں بناوں گی اصل میں مسئلہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جو پتہ ہے ایلمنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں کسی میں آئل کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے تو میرے پاس جو ایلمنٹس سے مجھے لگتا ہے کہ ان میں آئل کانٹنٹ بہت کم تھا اس کی وجہ سے وہ آئل باہر آئی نہیں رہا تھا یہ ان کی کوئی اس طرح کی شیپ آئی نہیں رہی تھی کہ وہ اس کا اچھا سا مکسچر بن جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے ارادہ چینج کر لیا میں نے کہا نیوٹیلا صاحب آپ تو مجھ سے نہیں بننے والے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ اب اس کو زائیہ تو نہیں کرنا اس کو میں کچھ اور ہیلڈی سا بنا لیتی ہوں تو اس میں میں نے کیا کیا کہ اسی ایلمنٹ کے مکسچر کے اندر فائن پیسٹ کے اندر میں نے ڈال دی کھجوریں ان کو مکس کر لیا اور جب ان کو مکس کیا تو وہ ایک لڈو والی شیپ آگئی اور اس کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ دیسی کھی ڈال دیا ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا وینیل ایسس ڈال دیا اور تھوڑی سی جو ہے وہ چوکلیٹ وہ ڈال دی ابھی یہ وہ والے سینے جب میں کوشش کری تھی کہ اس کا آئل نکل آئے اچھا یہ کافی بعد میں سٹیکی ہو جاتا ہے جب میں نے کھجوریں و جوریں ڈالی تو اس کو بار بار چمچ سے مجھے ہلانا پڑ رہا تھا تاکہ اچھا سا وہ بلینڈ ہو جائے تو خیر آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نیوٹیلا بنانے کی کوشش کرنے والی ہیں تو یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ وہ والے ایلمنٹ جوس کیجئے گا جس کے اندر آئل کانٹنٹ زیادہ ہو تب ہی آپ کا نیوٹیلا والا وہ ٹیکسچر آئے گا نہیں تو میری طرح آپ کو بھی لڈو ہی بنانے پڑیں گے اچھا جب آپ کی ریسپی فیل ہو جاتی ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے ویڈیو بنانا اس ٹرم پر بند کر دی تھی اس لئے آپ کو فائنل لڈو شڈو کی شیپ بلکل نہیں ملے گی تو ویسے ذائقے میں وہ کافی اچھے تھے ظاہری بات ہے ساری ہلدی چیزیں تھی تو ذائقہ تو اس کا اچھا ہی ہونا تھا تو یہاں پہ اب مجھے بچوں کو سمجھانا ہے کہ ہمارا نیوٹیلا کیوں نہیں بنا میں جا رہی ہوں باہر یہاں پہ بیٹھ کے میں آرام سے اپنے جو نیوٹیلا کی جو بگڑی بھی شکل ہے لڈو وہ کھاؤں گی اور آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں رکھئے گا جات مجھے میری فیملی اور سپیشلی میرے ابو کے مغفرت کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلدی اگلے ویلوگ میں تب تک اپنا بھی بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ